بہت سے چل رہے ہیں بھائی دیکھو صبح صبح گاڑی اچھلنڈو گئی دیکھو بیڑا گھرک ہو گیا آج ترین کے اوپر ہمارا ہے بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ میری گاڑی کا بیڑا گھرک ہوا ہے اس کی گاڑی دیکھو میری گاڑی دیکھو بھائی کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی میرا پورا بمپر گیا اس کو پتہ نہیں تیز آراد کا بمپر ہے اس کا یہ دیکھو یہ باہر نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ ڈرائیور سائٹ نہیں بچا پائے آپ نے اپنے کو ڈرائیور بولتا ہے ساری گھاڑی کیا پیڑا گھر کو یہ نشان آگا یہ آگا اچھا ہوئے ہیڈ لائٹ کو کچھ نہیں ہوا لائن تو آگی ہیڈ لائٹ بچے لگا ٹوٹنا گا شکر ہیڈ لائٹ بچ گئی الحمدلہ بھئی فرس رائٹ کمپلیٹ کر لیے بھائی الحمدلہ ثرد رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی عوض باللہ حمدل شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحم و الرحم و الرحم حرم اللہ کے نام دل جو بڑا میرے بانی ہے اچھا رحم کرنے والا ہے آج کی پیر رائٹ آ چکی ہے ہمارے پاس انڈرائیور کے اوپر اور بھی میں جانا ہوں رائٹ کو پکٹنے رائٹ مرسزورت 3.4 یہ ہے پہ وہ رائٹ کا بل بننا 835 اس نے مجھے افرگی تھی ساڑھے پانسو اے چھے سو میں نے فل افرگی تو فل افرگی آرہی تھی اور نیا نادمہ سے پکڑن ہے اس کو سبح سبح کی پہلی رائیڈ ہے اے سی کے ساتھ زیادہ ڈروپ آف دور نہیں ہے ساتھ آٹھ کل منٹر کا دور ڈروپ آف ہوگا چلیں اس کو ڈروپ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے سینگی اللہ پاک سے دعا ہے یہ اللہ پاک آج کے دن بھی بہت اچھا جائے ہمیشہ کی طرح ہستا مسکردہ ہو جائے پریشانی مسئیبتوں سے بچا کرنا میں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بجرے ہمیشہ کی طرح میں وہی سے وہ ساتھ بلے آن لائن ہوا ہوں اور کیا ساڑھے چھے بلے کا آن لائن ہوا ہوں بڑ رائیڈ ہوئی اچھی آئی نہیں میری آفر والی اب جا کے پہلی رائیڈ اٹھئی ہے تو یہ ہماری علاقے میں ترقیاتی کام چل رہا ہے نا اس میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے یقین مانو ہے ہمارا موسیقی میں لوکیشن میں پہنچ چکا ہوں آرائیڈ کر دی ہے چلیں آپ کو دیکھا دوں ڈروپ پانڈ کتنا دور آہے یہاں سے اور پیسے گاڑی لگانے والوں میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں پہلے آرائیڈ کرتا ہوں دیکھے میرے پہلے 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 آرائیڈ پہنچا ہوا ملک سب کو ویٹ نہ کرنا پڑے سمجھو نا سمجھو بات یہ رب آرائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ٹائمر چل رہا آپ کے سامنے اب میں دیکھا تو یہاں سے ڈروپ پانڈ کتنوں دور آہے ڈروپ پانڈ جو ہے آجا بھائی نائن پوائنٹ فور کلومیٹر دور ہے ڈروپ آف بہت سی چل رہا ہے بھائی دیکھو صبح صبح گاڑی ایک سیڈنڈ ہو گئی دیکھو بیڑا غرق ہوگی آج کریم کے اوپر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری گاڑی کا بیڑا غرق ہوا ہے ہاں یہ دیکھو اس کی گاڑی دیکھیں اور میری گاڑی دیکھیں دیکھو بھائی کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی کے بیڑا میرا پورا بمپر گئے اس کو پتہ نہیں تیززار پر کا بمپر ہے اس کا یہ دیکھو یہ باہر نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو بہت تو پوری گاڑی ستیاناس ہو گیا نا میری گاڑی اب میں اس کی گاڑی بھی دکھاتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے یہ دیکھو پوری گاڑی ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جی بھائی یہ دیکھو یہ تو پہلے سہی تھا یہ دیکھو میرے بھائی یہ بمپر گئے آپ مجھے پتہ حضرت کیا کرنا ہے دوست بھائی کہنا میں نے ماری ہے اگورڈن ڈو ڈرائیور رول میری خالی سائیڈ لگی ہے اس کی ڈرائیونگ سائیڈ لگی ہے اگورڈن ڈرائیور رول کس کی غلطی ہے یہ ڈرائیور سائیڈ نہیں بچا پایا آپ نے اپنے کوئی ڈرائیور بولتا ہے یار یہ بھائی اب اللہ گل تو میں پیچھے سے روک رہوں یار میں کیا کر رہوں بھائی میں آپ کے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کے نام پر زکاة دی معاف کیا جاؤ الحمدللہ بھائی فرسٹ ریٹ کمپلیٹ کر لیے پونے نو بجنے والے ہیں ساڑھے آٹھ سو بل کلیک کی ہے ڈیڑھ سو واپس کی ہیں لیکن آج دل میں ارمان لگا ہوا اور صبح صبح گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب یہ دیکھو یہ سائیڈ تو میں نے بٹھاری جیسے کیسے کر گیا یہ پرفیکٹ ہو گئی یہ دیکھو نشان آگئے دیکھ رہے ہو یہ دیکھو ساری گاڑی کا پیڑا گھر کو یہ دیکھو یہ نشان آگئے اچھا ہوئے ہیڈ لائٹ تو کچھ نہیں ہوا لائن تو آئی یہ ہیڈ لائٹ بٹھ مجھے لگا ہے ٹوٹنا گئے لیکن شکر ہیڈ لائٹ بج گئی برا لگ رہا ہے ابھی دیکھو نظر لگ گئی سوپہی سوپہ کیا نقصان ہو گیا دل ٹوٹی اب کام کرنے کو دل لیں گا جب جب اس چیز کو دیکھوں گا نا یہاں یہاں دل ٹوٹا رہا ہے اب تم بتاو غلطی کس کے تمہیں دیکھ کے کیا لگ رہے غلطی میری ہوگی یا غلطی اس بندے کی ہوگی مجھے نہ بحیث کرنے کی کہتا تھا یہ ہوئا میں نے دیکھ لیتا اگر تیری گاڑیاں فیملی نہ بیٹھی بھی ہوتی میں نے بولا کیا دیکھے گا ابھی دیکھ لیں جتنا سارا دیکھنا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ سیدھے پتا رہا میں نے ایسی علاوہ میں نے کہا دیکھے گا فیملی نہ ہوتی تو میں تجھے دیکھتا کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ آپ لوگوں میں بھائیوں کی سپورٹ ہے الحمدللہ تو مجھے ٹینشن ہے ضرورت نہیں اب میں پریشان ہوں کہ بنواؤں کسے سو سوالوں میں سو جواب دینے پڑیں گے اب آپ پوچھے گا کیسے ہوا کدھر ہوا کیوں ہوا یہ وہ اب میں کیا کیا بتاؤں یار تب ہی تمہیں بولتا ہوں بھائی ہر نائٹ اگر نقصان کمپنی مجھے بتاؤں کچھ دے گی بابا جیرے گا تھلو دے گی مجھے کمپنی کچھ ساری خواری مجھے برداشت نہیں پڑے گی ایک دن ضائع کرنا پڑے گا اس گاڑی کے پورا پمپر کھلے گا پھر بنے گا فٹنگ ہوگی پھر بیٹے گا پھر کلر ہوگا پانچ چی ہزار پہ کہیں نہیں گیا اس کے اوپر صرف بنوانے پہ مطلب پینٹ اترے گا اس کا پینٹ دوسرا لگے گا تھوڑی سی سائیڈیں وائیڈیں جو ٹوٹی ہیں وہ ٹچنگ ہوں گی تو بھائی سین بہت خراب چل رہے ہیں دس بج کے اب تک کوئی رائیڈ نہیں ہے اور میں بیٹھا ہوں ٹوٹے دل کے ساتھ ارمان بھی دل میں بہت ہیں لیکن کیا کریں اب نہ کام چھوڑ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ایسا فز گیا ہوں یار اب بھی رائیڈز آ رہے ہیں میرے پاس لیکن وہ ایک گھٹیا سین ہے لوگوں نے چار چار سو پانچ پانچ سو کلائنڈ نے رائیڈیں لیں گی ایک بندے نے تو وہ اس کو پتہ ہے کیسے کھیلنا ہے تو اس کا بل تیس کلومیٹر کا بل ہزار پہ رہے ہیں کیسے جاؤں آٹھ سو ہزار پہ میں تیس کلومیٹر تو میں نے چھوڑ دیا یار اب میں اپنے حساب کی رائیڈیں دیکھ رہا ہوں وہ میری آفرس ایپ نہیں کر رہے آج تو بڑا پریشان ہو اور دن خراب جا رہا ہے کام کروں گھر جاؤں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی اوپر سپسوڑا گاڑی لگ گاڑی بنوانی اببا کے دیکھنے سے پہلے پہلے مجھے گاڑی بنوانی پڑے گی پینٹ وینٹ تو بعد میں کروں گا پہلے جب بمپر نکلیں بمپر فٹ کروانے پڑیں گے دونوں پڑا پڑا ماروں ہوا خراب چلی جائے پینٹ باقی دو چار دن بعد جب تم سے پیسے آ جائیں گے بجٹ بن جائے گا پھر اس کو صحیح طریقے سے پینٹ کروں گا آگے کے بمپر بھی پیچھے کے بمپر بھی ایک رائیڈ یہ رائیڈ آئیے دیکھو بائیس کلومیٹر ہے تم بل دیکھو یار میں نے اس کو فل آفر کی یہ چلے دیکھو بھائی بائیس تیس کلومیٹر وہ ہے اور ایمٹی جاؤں پچیس کلومیٹر کا بل ہے وہ ہزار پڑنا ہے تمہارے سامنے پلانٹ یہ بھی نہیں اٹھا رہا ہم کیا کریں تم بتاؤ تو انڈریور کے اوپر رائیڈ بائیکیں آن کرلوں بائیکیں پہ دیکھو اور بائیکیں کہ تم فیر دیکھو آف 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 یہ رائیڈ ہے تو اس سے بھی گئی گزی رائیڈ ہے بارہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے بل دیکھو کیا بننے چار سو پینتیس روپئے الیون پوائنٹ تری آپ کے سامنے آ رہا ہے الیون پوائنٹ تری کلومیٹر بل کیا بننے چار سو پینتیس WITH AC کے ساتھ تم چیزیں چیک کرو WITH AC کے ساتھ بھی بائیکہ بائیکہ مت چلاو چھوڑ دو جو گھٹیا فیر آئے نا ان کو آفر ہی مت کرو کراہی کی آفر ہی نہیں کرو جانے دو وہ تو کیا ان کا باپ بھی بڑھائے گا اب اس چکر میں دیکھو میں نے کریم بھی ان کیوئے کریم پہ بھی رائٹس نہیں آتی سرہ سر دن بیٹھ تو مشکل سے کوئی ایک دو رائٹس اگر آگئی تو آگئی وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ان ڈریور پہ نکلوا تو پھر راستے میں کریم کی رائٹیں آ رہی ہوتی ہیں میں بولتا ہوں دیکھو یار کہاں پھرس گیا ہم لوگ چلنج جی اب جا کے رائٹ آئی ہے ٹھیک ہے ٹائم دیکھو پونے گیارہ کا ٹائم ہے لیکن یہ رائٹ جو آئی ہے کریم کے اوپر رائٹ آئی ہے لیکن یہ رائٹ آئی ہے کریم گو کی ٹھیک ہے گو کیش ہے کریب کا ڈراؤپ آف ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں آج کہ اگر آپ کریم گو کی اوپر گاڑی چلاتے ہیں یعنی اگر اگر چھوٹی گاڑی ہے مہران مہران تو نہیں آگی تھا اگر آپ کے پاس میرا گاڑی ہے آلٹو گاڑی ہے کلٹس ہے تو اگر جو جو گاڑی گو کیٹے گیر میں اس کا کیا بل بنتا ہے کتنے کلومیٹر پہ کتنا بل بنے گا آج میں آپ کو اس رائٹ پہ دکھاؤں گا چلنج لوکیشن پہ پہنچ کے میں نے آرائیو کر دی ہے یہ دیکھیں ویٹنگ ٹائم شروع ہو گیا ایک ڈیڈ منٹ ہو گیا ویٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے جب وہ آئیں رائٹ سٹارٹ کر دو ہوں اب بدا لے گے گا کہ گو کیٹے گیر میں کتنا بل بنتا ہے کتنے کلومیٹر پہ آج آپ کو دیکھاؤں گا یہ رائٹ شورٹ ہے تین چار کلومیٹر کی ہوگی دیکھتے ہیں کہ آج کریم کے اوپر گو رائٹ کا کتنا بل بنتا ہے چار سو گاڑا ہو گیا تو میرے بھائیو دوستو اب تم خود فیصلہ کر لو یہ دیکھو رائٹ ان کی یقین مانو سڑھے تین سے چار کلومیٹر کی میکسیمم رائٹ اینڈ کر کے آپ کو کلومیٹر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو شک دور ہو جائے کیوں خود کو ظلیل کر رہے ہو انڈریور کے اوپر تم بل دیکھو یہ گو کیا بل ہے گو کا یعنی اگر کلٹس ہے میرا ہے آلٹو ہے تو جو جو گو کینٹگری میں ان کا بل ہے یا لڑکو دیکھو کتنا پیارا بل بنایا تری نائنٹی سیکس یقین مانو یہی بل میں یہ ایک جسٹینس میں دیکھا تھا انڈریور کے پر ڈیڑ دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس کا بل آرہا تھا میکسیمم فل آفر بھی کرو نا دو سو نوے یا تین سو بیس تک جاری دی تم تری نائنٹی سیکس کوئی بارکننگ نہیں کرنی پڑی کوئی لڑنا نہیں پڑا رائٹ آئی میں نے کلک کیا اور ان کو یہاں لے کر آگے اور ٹراب کر دیا سو سمپل ہے یار کیوں خود کو برباد کر رہے ہو انڈریور چھوڑ دو چلانا ہی چھوڑ دو بھی فلحال یارو کریم کے اوپر آجاؤ جب تم کریم کے اوپر ہوں گے نا تو خود پیسنجر بھی شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ جہاں ان کو گاڑییں ملیں گی لوگ وہیں سے گاڑییں بک کرائیں گے اب تم تمجھ رہے ہو اگر تم سب کے سب مرے ہوئے ہوگے انڈریور کے اوپر تو کلائنٹ مجبور ہے انڈریور کے اوپر ہے اس کو گاڑی چاہیے تم جب کریم کے اوپر ہوگے نا تو سب کریم کے اوپر آئیں گے بھائی یار کریم بے گاڑی ملتی ہے انڈریور بے گاڑی ملتی نہیں تو سب مجبور ہوگے کریم کے اوپر آئیں گے فیصلہ تمہارا اپنا ہے بھائی میں بلڈ ڈال لو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ دیکھو 396 میں نے بلڈ ڈالا ٹھیک ہے مجھے کمپنیوں 315 روپے دی ہیں اوکے ابھی میں یہاں دکھاتا ہوں یہ دیکھو کمپنیا کمیشن کتنا یہ کمیشن ہے 15% تم پرسنٹیج کو دیکھ رہو عزت کو نہیں دیکھ رہے لوگ مجھے بول رہے ہیں یار کریم 15% لے رہا ہے 18% بھائی کیا انڈریور بارہ پرسنٹ بھائی انڈریور بارہ پرسنٹ لے رہا ہے تم خواری دیکھو زلال دیکھو جو بندہ آتا ہے تمہیں زلیل کر کے چلا آتا ہے تمہاری گاڑی میں چھے چھے بندے بٹھاتے ہیں تم چاہتے بھی کچھ نہیں کر سکتے تم کیا بتاؤں وہ ٹیکسی رنڈی بنی ہوئی ہو تم دیکھو 396 میں نے لیا ہے ٹریپ کھولو کوئی سا بھی کھولو کلومیٹر دیکھو بھائی کار کرولا ہے میرے پاس ڈسٹنس کے 3.8 3.8 ڈسٹنس تھا تم اس کا بل چیک کرو کیا بن رہا ہے واؤ 394 سو روپے سمجھ رہے ہو گو کے اوپر چلا رہا ہوں یار لڑکو اس کے اوپر کیٹیکل بھی دکھا رہے ہو گو اب تو کل کے نا کھول لو میں اب صرف دکھا سکتا ہوں اور کیا کروں میں شکر اللہ بھائیٹ بھی آ چکی ہے شکر اللہ بھائیٹ کا یا اللہ میاں بس آج کے دن خراب ہو رہا ہے آپ یہ اچھا کرنا کوئی اچھے چھے رائیٹیں ملوا دو یا اللہ بھائیٹ کسی رائیٹ آئیے بھائی اندرائیور کے اوپر اب یہ دیکھو اب دیکھ رہے ہو یہ بھائیٹ کے اوپر رائیٹ آئی ہے بھائیٹ کا فیر دیکھو دم ون نائنٹی فائیٹ دو کلمٹ کے رائیٹ ہے ون نائنٹی فائیٹ واو کیا بات ہے چلیں جو الحمدللہ شکر اللہ بھائیٹ کسی رائیٹ بھی آج شکر میں نکل گیا ہوں اس کو لینے کے لیے بل بننا ہے اس کا ایٹ سکسٹی فائیف کا اور اور انگیٹ آن جانا ہے اللہ بھائیٹ سے میں دعا کی تھی یہ اللہ پاک آج کے دن اچھا جائے کیونکہ صبح صبح مسئلے ہوا ہیں تو دل چھوٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک اللہ کی ذات کی پر امید کر کے کام کر رہے ہیں اللہ نے الحمدللہ شکر کر دل اللہ پاک اللہ علاقہ شکر ہے کہ ہمیں مشکلہ سے نکال کر رکھتے ہیں کلائنٹ کی کال آئی کہہ رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں رنگی ٹاؤن یہاں تھوڑا سمجھ سمجھ پکڑنا ہے جو آپس یہاں ریٹان آنا ہے تو بڑا جو بھی لوگا میں ملٹیپلائے کر لیں گے میں نے بلا ساری اٹس ہو گئے یعنی الحمدللہ ایک رائٹ لے کے جاؤں گا ایک رائٹ پرائیویٹ مار ہوں گا تو اچھا بل بن جائے گا باقی پہلے بھی کام کا جو بھی دو رائٹیں ماری ہیں بارہ سوگار ٹوٹل بل بنا ہے میرا ساڑھے بارہ سوڑے گا اور اب یہ تیسی رائٹ پر جا رہا ہوں جتے بھی دیکھنے والے ہو بھائیں میرے لئے دعا کرنا اور کمنٹم میں میری حوصلہ افضائے ضرور کرنا ٹوٹے دل کے ساتھ آج پر بھی کام کر رہا ہوں بمپر تو ٹوٹا ہوئی ہے میں نے بولا دل تو مت توڑ جانا کام تو کر کام تو کرنا ہے بس بمپر کو جیسے کسا سیٹنگ ریٹنگ میں بٹھا کبھی کام کر رہا ہوں اللہ سنمید ہے آج اس میں اچھا جائے یہاں پہنچ گیا ان لوکیشن کے اوپر رائٹ میں انڈ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پھر واپس بھی جانا ہے تو وہ پرائیوٹ لے کے جاؤں گا جہاں کوئی اشہ نہیں کوئی اشہ بس یہ نشانت ہے میں نے کپلہ پڑا مارا ہے اس کو ٹھیک کیا ہے یہاں میں نا دیکھ رہے ہو بس یہ آگیا یہ آگیا بلیک بلیک جہاں سے کلر نکل گیا وہ تو نہیں ہے اس کو تھوڑا سا میں نے لگایا لیکن پھر باہر نکل رہا بھائی ہے پکوان سینٹر یہاں سامان لینے اپنی گھنٹی پر کھانا ہونا رکھیں گے پھر یہاں سے وہاپس جہاں سے پک کیا وہاں ڈروپ کروں گا تو 865 75 کا سمتھنگ ہاں بلتا ہے نو سور پہ آنے کی لگوں گا نو سور پہ جانے کی لگوں گا اٹھارہ سو یہ ہو جائے گا اور پہلے بھی میں نے ماری سوڑے بارہ سو گی رٹ دین ازار پہ تک ملارک ہو جائے گی پہ سبھی دکلتا کب ہے یہ نہیں پتا بھوڑے ہیں پانچ سور پڑے لگیں گے یہاں بھائی اورنگی ڈاؤن میں پھوان سینٹر پریو مارکٹنگ کر رہا ہوں پریو میں کیا یاد رکھیں گے لوگ پریو میں اٹھارہے میں ڈکی پھول کی جا رہی ہے دیکھو یہ رکھا جا رہا ہے سامان اس کے کھانے وغیرہ یہاں باکسز ہیں کیونکہ سکول میں گیرے ملاد وغیرہ تو اس کے باکسز ہیں یہ اور بھی آ رہی ہے یہ دیکھو بہر ہے اب یہ فل ہو گئی ڈکی بھائی الحمدللہ تھرڈ رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو لے بھی جاؤں گا واپس بھی لے آؤں گا تو رائٹ پریویٹ ہو گئی تھی اس کا بل بننا تک انڈر آور کے اوپر 865 سمتنگ کا تھوڑے میں نے ویٹ کیا اب دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے ساڑے بارہ ہو رہا ہے اور تین نائٹیں کمپلیٹ ہیں اس رائٹ نے لیا دو ہزار بل تو تینوں رائٹوں کی جو ٹوٹل کیش کلیکشن ہوئی ہے دو ہزار کی ہے اور بارہ سو پہلے کی تھی تو بتیس سو پچاس ربے تین نائٹیں کمپلیٹ ہو چکی ہے میری بھائی لگا شکر ہے یار جہاں جاتے تمہارا بھائی محبت ایسی پھلاتا ہے کہ مطلب پوچھو ہی نہیں تو اس بھائی نے مجھے بریانی بھی آفر کی بھائی لگا بریانی کھا لینا کیا یاد رکھے گا منڈیا تو کیوں تا پریشان ہے میں نے بولا کچھ نہیں یار زندگی میں اور بھی غم ہے محبت کے سیوا زندگی میں اور چیزوں میں بھی دل ٹوٹتا ہے لڑکی کے دل ٹوڑنے کے علاوہ کیا بول لو مجھے نہیں سمجھا رہی کیونکہ میری گاڑی کا سوا سوا نقصان ہو گیا چلو بریانی شیریانی ہیں کھولیں بریانی ہیں ہوئے 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 اللہ کا منہ دے تا گو رہے آرہ دا ٹیٹ بریانی دے آرہ دا بوٹی دے دے آلو دے صحیح دے منہ میں اس کو کھا لوں زرہ بھائی الحمدللہ ایک اور رائیڈ آ چکے اور ٹائم دے ہو کیا ہو رہا ایک بجھ رہے ہیں اور ابھی جا کے رائیڈ آئیے 1.2 کلیمیٹر منڈ سے دور ہے پیکپ پوائنٹ اور میں کوئی دیکھانے کیا بل بڑھنا آج دا فل ٹک 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 چل رہی ہے چار سو روپے کا بل ہے قریب ہی چھوڑنا اسے تقریبا ڈروپ پوائنٹ بھی چار کلیمیٹر ہی دور ہوگا کیا کرے بھائی دن دو گزارنا ہے بس جو جو قریب کی رائیڈ آ رہی ہیں بھلے کم پیسے لیکن دیکھو ڈسٹینس دیکھو نا تین کلیمیٹر چار کلیمیٹر کا ڈروپ آف ہو تو اسے تین کلیمیٹر کی رائیڈ آ رہا بل بننے آزار بارہ سو تو اسے تر اچھا یہی ہے نا ٹھوڑا سبر کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک دیکھو میری پوری جار کتنی رہی ہے میری کاری چلی تقریباً چالیس کلیمیٹر بھی نہیں چلی اپنے الحمدللہ میں نے آپ کے ساتھ بتیسو کی ارننگ کر رہی ہے چار سو یہ ملے وہ چھتیسو کی ارننگ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ اب آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ اپ پائنٹ کتنا دور ہے then we will decide کہ کیا چار سو پہ ٹھیک بنے یا نہیں ready go ابھے بھائی تری پوائنٹ ٹو کلیمیٹر دور ہے ہم سے ڈروپ اپ اب تم دیکھ لو پائیس لاکھ کر لو اور اس کا بل بنا ہے تری پوائنٹ ٹو کا آجا یار چار سو روپے پورے پورے چار سو روپے اور یہ تو وہی بیانٹا ہے جس میں مرحا خوبصورت ہے سرینجل الحمدلہ میں نے آپ کے سامنے رائٹ ہیماری ان درائیور کے اوپر ابھی ایک اور رائٹ مار کے دکھاتا ہوں آپ کے کریم کے اوپر وہ بھی گو کی رائٹ ہے پہلے دیکھو لوکیشن میں پہنچ گیا ہم تمہیں دیکھاؤں ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے یہ دیکھو یہ پک اپ پوائنٹ ہے اور یہ رہا ڈروپ پائنٹ آپ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بنے گا اس کا ڈروپ پائنٹ رائٹ کینسل کر دی دیکھو کتنی دیر ویٹ کیا پانچ منٹ ویٹ بھی کیا ہے یہاں زیرو آ رہا ہے پھر بھائی میرا کیا کسور ہے کلائنٹ کی غلطی ہے دیکھو گل برک ٹاؤن لکھا ہوا ہے دیکھو یہاں ڈروپ آف دیکھو لیکن ان کو ڈروپ آف یہاں کی دیکھا کہہ رہے ہیں کو رنگی جانے ہیں ٹھیک ہے بیٹا مرضی میں نے رائٹ کینسل کر دی مجھے لگا کینسلیشن چارجز ملیں گے لیکن کوئی چارجز نہیں ملے مجھے تو دیکھو کریم فیز زیرو تو انہوں نے بھی عرکتیں شروع کر دی انڈرائیوار کی طرح یہ دیکھو اب آہستہ ہیسے سب اپنا رنگ دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں خیر آپ بیٹھے ہیں کہ دور بینے جانا نہیں ہے بھائی صاحب بات ہے بھائی آئے ہیں بمپر والے کے پاس صبح صبح نقصان ہوانا دل ٹوڑ گیا ہے یہ سارے بیٹھے ہیں میں میکینک اور میں بمپر بنوالوں بھائی سے منتیں کہ یار کر لے ایسا نہ ہو کہ میرا گھر لے اپا مجھ سے چابی چھین لے تو مولا اچھا ٹینشن ہی نے بنوا دیتا ہوں اب یہ ساری ٹرکس روانی ہے ایک یہ ہے اور صبح یہاں سے ایٹ ہوئی تھی اب یہ ساری بنوال نہیں دے تو ساری بہار آگئی بھائی 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 سے لگی ہی گالی کے کام جیسے فینش ہوا رائیڈ بھی آگئی میں نے فٹا فٹ رائیڈوں آفر کر رہا تھا تو یہ رائیڈ آئی ہے لیکن یہ رائیڈ آئی ہے جیس کیش کے اوپر نکیم پیمنٹ کیش نہیں دیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں دو جگہ جائیں گے بسیکلی یہاں سے اٹھا کے یہاں سے ایک بندے اٹھانے پھر یہاں جانے نو نے تو ڈسٹینس تو قریب ہی ہے تو اس حساب سے ویل بھی ٹھیک بنے میرے فور ایٹی فائیڈ اگر کیش تو تمہیں پانسو لے رہتا لیکن ایک آنٹ میں ڈالیں گے لیٹس ہی کتنے دیتے ہیں آج کے دن کام بھی سلو ہے مزہ بھی نہیں آیا اور اوپر سے نقصان بھی ہو گیا ہے بمپر بنوایا وہ بھی مزے گا نہیں بنا صحیح فٹنگ میں نہیں بیٹھا